جنازین اسلام علیکم آج معاملات جو ہیں ملکی سیاست کے نہیں ہیں آج معاملہ بین الاقوامی سیاست کا ہے اور ہر طرف ایک ہی خبر ہے ہر چینل پر ایک ہی بات ہے اور معاملہ ہے اسرائیل ایران تنازے کا اسرائیل نے آج آپ کو بتا ہے کہ دو سو کے قریب میزائل اور ڈرون میزائل اسرائیل پر داگ دیئے اور یہ بڑی خبر ہے اس سے پہلے اسرائیل نے ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا اس سے پہلے امریکہ نے اس ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے اوپر حملہ کیا اور ان کو ایک طرح سے قتل کیا اچھا پھر اس کے بعد اب ایران کی طرف سے خاموشی تھی کنشتہ رات سے یہ توقع کی جا رہی تھی یا یہ اندیشہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اب ایران کی طرف سے جواب دیا جائے گا اب ایران کی طرف سے جواب آ گیا ہے اب اس جواب کے وجہ سے یہ جو کھیل ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے کسوں کا خیال تھا کہ یہ کھیل ڈائریکلی ایران اس طرح بیچ میں ڈائریکلی نہیں کود پڑے گا بلکہ اس کو کسی پروکسی کے ذریعے اس بات کو آگے لے کے پڑھے گا لیکن ایران نے یہ جو اسرائیل پر دو سو ڈراؤنز کا میزائلوں کا حملہ کیا یہ براہ راست کیا ہے اور یہ واہ شگاف اعلان جنگ ہے اب اس سے آہ کیا نتائج نکلتے ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا اس بات کا اندیشہ کل سے تھا خدشہ کل سے تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اس پہ بین الاقوامی مبصرین کیا کہہ رہے ہیں پاکستان اس جنگچر پر تاریخ کے کہاں کھڑا ہے ہمیں اپنے آپ کو اس بین الاقوامی تنازے میں کہاں پلیس کرنا ہے کیونکہ دیکھئے پاکستان اس وقت ایسی صورتحال میں ہے کہ ہم کسی بین الاقوامی تنازے میں رگڑے جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہم تو بمشکل آئی ایم ایف کی کسٹوں میں فسے ہوئے ہیں ہم تو کسی طرح اس چکر میں کستے شستے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم اسی طرح اسی میں پڑے ہو رہے ہیں اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنے جینے کا گزر بسر کا کام کریں یہ تنازہ ہماری بسات سے بہت بڑا ہے فرانٹلی سپیکنگ جو ایران کی اکانومی ہے وہ بھی اگر پہلے ہی ان کے اوپر بہت سنکشن ہے اگر مزید سنکشن لگ گئی تو پھر آگے کیا ہوگا یہ ان کو سوچنا چاہیے اچھا اب اس کو بین الاقوامی طور پر بھی دیکھنا چاہیے روس کے صدر جو ہیں آہ ولادن پیوتن وہ اس کے اوپر پانچ پانچ منٹ کے بعد ٹویٹ کر رہے ہیں اور ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے دنیا کی تیسری عالمی جنگ چھڑ چکی ہے اور ایران نے ایک ایسا کام کر دیا وہ تو بلکہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ روس چین اور ایران ایک بلوک بن گیا جنوبی ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا یہ ایک بلوک بن گیا ہے امریکہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے اور یہ وہ امریکہ انگلینڈ وغیرہ یہ کٹھے ہو گئے ہیں آج ہو بیدان میں مقابلہ وہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جیسے کچھ اختلاف ہو جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ کو حلہ شیری دے رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لیکن کیا دنیا عالمی طاقتیں اسرائیل امریکہ روس ایران اینڈ پاکستان باقی آہ دنیا اسرائیل اسرائیل کیا اس وقت ایک بڑی جنگ افورڈ کر سکتے میرا نہیں خیال ہم کوئی آہ اس طرح کی جنگ دنیا کے قصاد بزاری کے اس عالم میں کون آہ جنگ افورڈ کر سکتا ہے اور پھر اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے آپ نہیں مانیں گے تو الگ بات ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا اس سے اسرائیل کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا یہ جو میزائل یا ڈرون تھے یہ کوئی ٹیکنالوجی کوئی بہت کوئی کمال کی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی نہیں تھی یہ کافی بوسیدہ سی ٹیکنالوجی تھی اسے زیادہ تر ان میزائلوں کو درمیان میں انٹرسیپٹ کر کے اور ان کو تباہ کر دیا گیا کوئی ایک آدھ پہنچا آہ اسرائیل اور وہ بھی درمیان میں کہیں انٹرسیپٹ آہ اس نے بھی کوئی زیادہ نقصان نہیں کیا ایران کی جانب سے یہ اعلان کہ ہم نے اپنے اوپر ہونے والے حملوں کا بدلہ لے لیا یہ کچھ آہ بہت جلدی میں کیا ہوا کنکلوشن ہے اس لیے کہ وہ مزائل تو وہاں پہنچے ہی نہیں اور آپ کا تو بہت نقصان ہوا نا آپ کے سوارت خانے پہ حملہ ہوا آپ کا ایک بہت قابل ایک نہیں کئی قابل جرنیل مزائل کے حملے میں امریکہ سے مار دیئے گئے تو اس کا تو بدلہ نہیں ہوا تو اگر آپ نے خوشیاں منانی ہے تو ضرور منائیں اس کے اوپر کوئی آہ قدرنے نہیں ہیں لیکن آہ یہ گیم آہ بڑی بھی ہو سکتی ہے اگر عالمی طاقتیں امریکہ اسرائیل اور اگر ہم یہ ظاہر ہے ایک ہمارے مائنسیٹ میں ایک آہ بدت سے ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں نہیں امریکہ کا زوال ہونے والا ہے اور اسرائیل کی تباہی پھرنے والی ہے ہوگی یقیناً ہوگی بالکل ایسا ہونے والا ہوگا لیکن یہ کوئی ایک دن میں یا ان مزائلوں کے حملے سے یہ نہیں ہونے والا تو ہمارے جو اپنے خواب ہیں وہ ان خوابوں کی اپنی اہمیت یا وہ ہماری ذہن سازی جس طرح کی گئی ہے لیکن وہ اس طرح نہیں ہوگا اس کے لیے شاید ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا ہمیں شاید خود پڑھنا لکھنا پڑے گا ہمیں شاید کچھ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی پڑے گی ہمیں شاید کچھ میدان حرب میں کچھ زیادہ سیکھنا پڑے گا ہمیں شاید وار ٹیکنالوجی میں امپروومنٹ کرنی پڑے گی تب شاید یہ ہوگا یا پھر ہم آہ ایکانومی وائز ہم شاید اتنے بڑے ہوں گے کہ جی سیون میں شامل ہو جائیں گے ہمیں شاید بھیک مانگنی نہیں ہوگی شاید ہمیں ہر جگہ جھولی پہل آکے نہیں جاننا ہوگا تب شاید ہمارے وہ خواب پورے ہوں گے لیکن ابھی وہ جو ہمارے خواب ہیں اور جو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر لکے ہوں گے لیکن ایک بات ضرور ہو گئی ہے ایک بات ضرور ہو گئی ہے کہ آہ غزہ پہ آہ سے اسرائیلی ہم لے کے بعد ایک نیرے ٹیوزرور ڈیولپ ہوا ہے اور وہ ڈیولیے ٹیو پبلکلی ڈیولپ ہوا ہے ورنہ دنیا بھر کا میڈیا اسرائیل کو ہیرو اور فلسطین کو جو ہے شریر اور بدماش قرار دیکھتا تھا جو زہر ہے یہ میڈیا انہی کے قبضے میں تھا لیکن اور اس میں تکنالوجی کا بڑا رول ہے چائنا کی تکنالوجی کا ٹک ٹاک کا اور امریکہ اسی وجہ سے ٹک ٹاک کو بین کرنا چاہتا ہے ٹک ٹاک کا بہت زیادہ رول ہے اور وہاں پر اور دنیا بھر میں غزہ سے اب ہمدردی پیدا ہو رہی ہے یہ وہ چیز ہے جو پبلک پرسیپشن ڈبلپ کر رہی ہے میرے خیال میں میزائلوں کے حملے سے زیادہ طاقتور چیز پبلک پرسیپشن ہے امریکہ میں لوگ اس بات پر جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر ماتم کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں پہلی دفعہ پتا چل رہا ہے کہ ظلم ہو کون رہا کیا رہا ہے ظالم ہے کون کیسے بچے وہاں پر قتل کیے جا رہے ہیں کیسے عورتیں وہاں پر بیوہ ہو رہی ہیں کیسے جو ہے ہسپتالوں میں مریضوں کو عدویات نہیں پہنچانے دی جا رہی ہے یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہوا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوا صندوقچوں والی چندے والی صندوقچوں میں چندے ڈالنے سے نہیں ہوا سچی بات ہے یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوا ہے ٹیک ٹاک کے ذریعے ہوا ہے اور اس نے پرسپشن بنائی ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے لوگوں کے ذہن تبدیل ہوئے ہیں ورنہ مغربی میڈیا اس کا تو ہیرو اسرائیل اسرائیل تھا اور ابھی بھی ہے لیکن عام آدمی کی پرسپشن چینج ہو رہی ہے تو یہ معاملہ ہے نازک یہ معاملہ ہے نازک اس کی اس کے اوپر بہت احتیاط سے کوئی تبصرہ تجزیہ کرنا چاہیے سیدھا تیسری عالمی جنگ سٹارٹ ہونے والے تھامنل نہیں کرنے چاہیے نازک سی بات ہے اس میں بہت سے نازک پہلو آتے ہیں بہت سی نازک چیزیں آتی ہیں ہمیں ایز پاکستانی کیا دیکھنا ہے ہمیں اس وقت عزیز کیا ہونا چاہیے اپنے ملک کا مفاد ہے اور سب سے پہلے آہ وہ عزیز رہے گا تو پھر ہمیں اس نقطہ نظر سے اس آنکھ سے اس تنازے کو دیکھنا ہے صرف وہی مطمئن نظر ہونا چاہیے فیلوہ کتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ